السلام علیکم کیا حل چال ہیں سب دوستوں کے میں ہوں جی عمران بادل عمران بادل افیشل اپنے یوٹیوب چینل سے جی یہ آج آپ کو کچھ کبوتروں کا ماشاءاللہ اپنے فیوریڈ کبوتروں کا شوق کروا رہے ہیں کبوتر قریس میں ہیں لیکن پھر بھی ویڈیو بنا رہے ہیں جی یہ کبوتر چیک کریں ماشاءاللہ اس کی خوبصورتی نفاست اس کا پنجہ بریگ پنجے والے کبوتر ہیں ماشاءاللہ یہ آپ چیک کریں قریس میں پڑا ہو گیا کبوتر اس کا یہ آنکھیں ہیں ماشاءاللہ کبوتر قریس میں پڑا ہوئی ہے نا آنکھوں کے نیچے چیک کریں ذرا نوک کے نیچے یہ بریگ قریس ہے یہ ابھی اس نے قریس شروع کی ہے تو ابھی یہ سارے پرانے پر گرا کے انشاءاللہ نیون نکالے گا اس پر خوشورتی اور بڑھ جائے گا یہ اس کا پنجہ دکھانا چاہا رہا ہوں میں آپ کو لمبے پنجے والے کبوتر ہے جی یہ چیک کریں ٹھیک ہے بڑے اچھے پچے اڑا دائے گا کبوتر ماشاءاللہ بہت اچھی نفیس کبوتر ہے ماشاءاللہ ابھی آپ کو اور شوق کرواتے ہیں جی تو فرینڈز یہ ہمارا بڑا کبوتر ہے چار سو چالی وولٹ والا اکثر آپ نے اس کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں گی جو بچہ میں نے بریدر کیا تھا بقیادہ اس کی یوٹیوب پر ویڈیوز بھی آئیں بہت بچے اچھے اڑا رہا ہے اس کے پروں کا بیلنس ہے کریں ماشاءاللہ یہ چیک کریں پر چیک کریں اس کبوتر کا اس کا پنجا چیک کریں یہ جی چار سو چالیس وولٹ کا پتھا ہے اس کا نام ہم نے رکھا تھا پیار سے جب بچہ تھا یہ بھی کبوتر ہو جو ہے جو انسیرہ کبوتر ہے بڑا بڑے قد والا کبوتر ہے ماشاءاللہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اب اس نے کوریز تقریباً دو دو پر اس کے بھی رہتے ہیں ساروالی کوریز چھوٹی کوریز اس کی رہتی ہے چیک کر سکتے ہیں آپ یہ ہمارا بڑیڈر کبوتر ہے جی ماشاءاللہ اب یہ کبوتر کا پشوکہ بات ہے جی تو فرینڈز یہ آگئے ہیں جی ہمارے بڑے کبوتر پیلی آنکھ والے کال نوکے جی آپ ان کو ٹوٹلوں کو 86 برینڈ بھی کہہ سکتے ہیں نام تو میں نے چھوڑا ہوا ہے مارکیٹ میں بڑے دو نمبر آ چکے ہیں میں نے وہ نام لکھنا ہی چھوڑ دیا یہ ہمارے کبوتر ہیں جی ریزالٹ ہے ماشاءاللہ یہ کبوتر کوریز میں صاف ہو چکا ہے یہ اس کا پنجائے جی یہ اس کا پنجا دکھا رہا ہوں آپ کو یہ ہلکے سے نلی موچ پیارے ہوتے ہیں یہ جو نا یہاں پل کندلی ہوتی ہے اندر والی سائیڈ سے نا یہ ان کی نکھانی ہے ان کے باپ کی بھی یہ چیک کریں پنجا ہے اس کا ماشاءاللہ اور خوشک پنجا ہوا ہے کبوتر ہیں جی ہمارے یہ بڑے کبوتر ہیں جی اللہ تعالی ان کو اس کی بینیں بھائی اب سارے جوڑے لگے ہوئے ہیں یہ اب چیک کریں ماشاءاللہ کبوتر کا شعب کروا دیں یہ بھی کبوتر پوریز پڑا ہویا ہے بہت بڑا کبوتر ہے جی ہمارا بریڈر ہے بہت بڑا ماشاءاللہ ہم اس کا پار چیک کریں بلندیوں میں اڑنے والا کبوتر ہے جی بچے بھی بہت بلندیوں میں اڑائے گا اور اکل کے باچھا کبوتر ہے جی اس کا پنجا ہے یہ بھی نلی ہے الگے سے یہ چیک کریں ٹھیک ہے یہ ہمارے جو چھاسی ملے کبوتر ہیں یہ نلی ہیں ان کے پاؤں پر نلی ہوتی ہے یہ بھی کوریز پڑا کبوتر بڑا خوبصورت نار بن گیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کبوتر بن گیا ہے اس کے پر کا بیلنس جائے کریں اس کی دھوم کا بیلنس یہ دیکھیں یہ دیکھیں کوریز ہے چلو یہ ہمارا بہت بڑا کبوتر ہے جی بلندی اس کی آنکھ کا شوق کریں ماشاءاللہ اس کا بھی بڑا رزالٹ ہے جی بہت اچھا کبوتر ہے یہ بریڈر کو کبوتر ہے یہ ہمارا بڑا کبوتر ہے یہ اس کا پنجہ ہے یہ پر چیک کریں اس کا پرسرا کابو ہی نہیں آرہا یہ بلہ کبوتر بھی کوریز پڑ گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا ریکارڈ یافتہ کبوتر کا شوق کروار ہو اس کے پاس یہ ہمارا جی بہت اچھا کبوتر ہے جی ماشاءاللہ یہ یہ اب چیک کریں اس نے بہت بچے اڑھائے ہیں ماشاءاللہ کوریز پڑا ہوا ہے اس کے بچے دو کلی کلی کے ڈالے تھے جوٹوں میں رات رات کو بیٹھتے ہیں اکل اتنی کہ جو مغرب کی ازانی ہیں انہیں اوپر سے بیٹھے مارنی چھتری پر یہ کبوتر ہے جی ریکارڈ یافتہ کبوتر ہے اکل کے بادشاہ جدر مرضی چھوڑ لیں پرواز بھی پوری اور واپسی بھی پوری اور اسمان کی بلندیوں میں پروازیں ہیں اکد حد سے زیادہ ماشاءاللہ یہ سپیشل ویڈیو آج ہم تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا تیسری ویڈیو بند رہی ہے آپ دوستوں کی محبت میں پسینے وغیر ہم سے چھوٹ رہے ہیں موسم بھی نارمل ہے ابھی آپ کو اس کے بعد ہم سردار صدیق والے ایک بڑے کبوتر کا حقق ہوں گا اور ایک کالنوکی مادی اور ایک سیاکی مادی بہت بڑا جوڑا آپ کو سیاکوں کا دکھا رہا ہوں اور کالنوکی کے مادی دکھا رہا ہوں یہ فرنڈز میرے بڑے دل لگی والی مادی ہے جی ابھی اس نے کوریس شروع کالیا یہ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں اس کو جوڑے میں لگایا تھا اب اس کے بچے چھوٹے ہیں تقریباً دمبے نکلی ہیں چار پانچ پانچ انچ کی چار چار انچ کی ہوں گی تو اس کو الگ کر دیا ہے کیونکہ یہ کوریس اس کی بڑی گہری قسم کی یہ دیکھیں شروع ہو چکی ہے یہ بریڈر مادی ہے جی میری بہت ریکارڈ اڑی ہے اس طالبی ماشاءاللہ رات رات کو بیٹھتی رہی ہے اس کو جوڑوں میں لگایا ہے یہ دیکھیں نا یہ پر مکمل کوریس اس نے جوڑوں کے درمیان ہی شروع کر دی تھی اس کو علیدہ کرنا پڑا یہ ایک میرا کبوتر ہے سیاکھا بارہ نمبر اس کی ڈریک پٹھی ہے بہت کمال کی پٹھی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں نا یہ کوریس شروع ہو اس کی یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو بہت ریکارڈ جوڑے کا شوق کروار ہوں ماشاءاللہ بہت بڑے جوڑے کا پرانے کبوتر پیور نسلیں ان کا شوق کرواتا ہوں اس کو چھوڑتے ہیں یہ میرے بھائیوں میں آپ کو اپنے بڑی دل والے کبوتر کا اللہ بخش سردار صدیق مروم والے کبوتر ہیں یہ کبوتر خود پانچ سال اڑا ہے جس گاؤں میں بھی چھوڑا یہ آگے سے کیا نہیں اور جیت کیا ہے شہزادہ یہ اتنا زیادہ کبوتر اڑا ہوا ہے ریکارڈ اس کی پروازیں اس کے ساتھ میں نے ایک مادی سیلیکٹ کیا یہ کالی آنکھ والے اس کا بھی آپ کو شوق کر باتا ہوں یہ کبوتر ابھی کوریس میں ہے یہ پرانے کبوتر ہیں سیدھے اڑنے والے نسلوں میں ڈلنے والے انہی کبوتروں سے آگے کبوتر بنے ہیں یہ اس کا پرچیک کریں ماشاءاللہ کوریس میں ہے کبوتر لیکن مجھے اس کبوتر نے بڑا متاثر کیا بہت اچھا کبوتر ہے سردار کبوتر ہے سردار بہت نایاب کبوتر ہے ماشاءاللہ اس کی آنکھیں چیک کریں یہی وہ کبوتر ہیں جو آپ کسی بھی جگہ پر چھوڑ سکتے ہیں یہ اس کی دومبی کوریس میں پڑا لیکن پھر بھی کبوتر کا بیلنس چیک کریں ماشاءاللہ یہ چیک کریں اس کے ساتھ جو فیمیل ہیں اس کا شوق کروا تو وہ آپ کو یہ دلولہ جوڑا میرا آپ کو دکھا ہے یہ وہ فرینڈز فیمیل ہے ینگ پٹھی ہے جی اس کے ساتھ لگائیں گے مکمل بلیک آئیز والی اس کی آنکھ چیک کریں اس کا دائرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا یہ مادی سندار کے ساتھ میں نے سیلیکٹ کیا ہے بہت بڑا جوڑا لگے گا ماشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ فیمیل چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی نیاب مادی ہے جی صورت جوڑا کو آج میں نے اپنے دل کا جوڑا جو ہے اس کا شوق کروایا ہے بڑے پرساند آئیں گے ماشاءاللہ فیمیل اور میل کالی آنکھ والے پیور کبول کر یہ خود بہت ریکارڈ ہو رہی ہے پٹھی چلو فینڈز اپنا خیال رکھنا اپنے خیال میں ہمارا بھی خیال رکھنا انشاءاللہ پھر کبھی نیکسٹ اور اچھے اچھے کبودروں کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا دیروں خیال رکھئے گا